السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امیت کرتا ہوں آپ سب خرید و تعافید کے ساتھ ہوگے آئیے آج کی اس وڈیو میں انشاءاللہ عزوجل اردو بک جس کا نام ہے اسلامیات جو کہ دار المدینہ انگلیش اسکول میں چلتے ہیں جنئر کیچی میں اس اسلامیات کا پارٹ ون پڑھیں گے جس میں پیج نمبر ایک سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فیرست یعنی انڈیکس ہے یہاں پر جو پہلا جو انڈیکس ہے پہلی لیسٹ ہے ہمارا رازق پیج نمبر ایک سے لے کر آٹک پڑھیں گے دیکھیں یہاں سے ہمیں شروع کرنا ہے یہاں لکھا ہوا ہے سب کو اللہ پاک کھلاتا اور پیلاتا ہے ہمیں بھی اللہ پاک کھلاتا اور پیلاتا ہے یہ آپ سب تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں اللہ پاک سب کا رازق ہے رازق یعنی رزق دینے والا سب کو دیکھیں اسی طرح ہمیں کھانے پینے کے بعد اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے دیکھیں یہاں پر سوال جواب ہے اس کو بھی پڑھ دیتے ہیں سوال سب کو کون کھلاتا اور پیلاتا ہے جواب سب کو اللہ پاک کھلاتا اور پیلاتا ہے سوال ہمیں کون کھلاتا اور پیلاتا ہے جواب ہمیں اللہ پاک کھلاتا اور پیلاتا ہے سوال جانوروں کو کون کھلاتا اور پیلاتا ہے جواب جانوروں کو اللہ پاک کھلاتا اور پیلاتا ہے سوال پرندوں کو کون کھلاتا اور پیلاتا ہے جواب پرندوں کو اللہ پاک کھلاتا اور پیلاتا ہے سوال سب کا رازق کون ہے جواب اللہ پاک سب کا رازق ہے سوال ہمیں کھانے پینے کے بعد کیا کرنا چاہیے جواب ہمیں کھانے پینے کے بعد اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے دیکھیں اب بید نمبر سیون یہاں پر بتا رہا ہے کہ سب اللہ پاک کی دی ہوئی چیزیں کھاتے اور پیتے ہیں تصاویر ہے نا تصاویر یعنی تصویریں ملا کر بتائیے کہ کون اللہ پاک کی دی ہوئی کونسی چیز کھاتا یا پیتا ہے یعنی کونسی چیز کون کھاتا ہے کون پیتا ہے تو یہاں پر ہم نے نشان لگانا ہے بکری ہے تو اس کا نشان یہاں پر آئے گا بکری گاس کھاتی ہے اس طرح یہ پرندہ ہے پرندے کا یہاں پر آئے گا اس طرح یہ پیڑ ہے پیڑ پانی پیتا ہے اور یہ اس طرح انسان ہے انسان کے لئے دودھ دیکھیں اس طرح سوال چار ایسی چیزوں کی تصویریں چپکائیں جو ہمیں اللہ پاک نے کھانے کے لئے دی ہے دیکھیں یہ چاروں تصویریں چپکائیں گئی ہیں اور اس طرح نیچے لکھا ہوا ہے جب بھی اللہ پاک کی دی ہوئی کوئی چیز کھائیں یا پییں تو اللہ پاک کا شکر ادا کیجئے دیکھیں سبق کا جو نام ہے لیسن کا نام ہے وہ ہے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آئیے اس پیس سے ہمیں کنٹینو پڑھنا ہے ہمارے پیاری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں اور یہ جو بوکس میں لکھا ہوا ہے یہ ہائی لائٹ کے طور پر لکھا ہوا ہے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے دیکھیں یہ بوکس میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اسی طرح آگے ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کا نام حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ ہے حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ دیکھیں اب نیکسٹ پیچ پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مدینے میں ہے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود شریف پڑھنا چاہیے دیکھیں اب درود پاک لکھا ہوا یہاں پر السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سوال جاپ کی صورت میں یہاں پر سوال اللہ پاک کے آخری نبی کون ہے جواب اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے سوال ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جھان کا نام کیا ہے جواب ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جھان کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے اس طرح آگے سوال ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امی جھان کا نام کیا ہے جواب ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امی جھان کا نام حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ ہے سوال ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ کہاں ہے جواب ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مدینے میں ہے اب دیکھیں اس کے بعد کا جو پیج ہے یہاں پر ایک سوال پوچھا جائے گا سوال میں ہمیں یہ جو رائٹ کا نشان ہے اسے لگانا ہے اس کا رائٹ کا نشان لگا کر بتائیے کہ ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ کہاں ہے تو دیکھیں یہ شہر مکہ لکھا ہوا ہے یہ پک ہے اس کا اور شہر مدینہ تب ہمیں ان میں سے صحیح آنصور پر ہمیں یہاں ٹک لگانا ہے چونکہ پہلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ شریف مزار پاک کہاں پر ہے شہر مدینہ مدینہ شریف میں تو یہاں پر ٹک کریں گے یہاں اس تصویر اس پک کو بھی ہمیں دیکھنا ہے دیکھیں ہم سب مسلمان ہیں ہمارا دین اسلام ہے اسی طرح مسلمان صرف اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں یہ سب جمع ہیں اور ایک بچہ نات پڑھ رہا ہے آنکھوں کا تارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے اسی طرح مسلمان اچھے اچھے کام کرتے ہیں دیکھیں اب کون کون سے اچھے کام تو ہم اپر یہ ماباپ کے ہاتھ چمنے ہیں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ دعا پڑھنی ہیں اس طرح مسافہ کرنا ہے اور کسی کی ہیلپ کرنی ہے جیسے یہ نابینا شخص ہے جو دیکھ نہیں سکتے ان کو راستہ پار کرانا ہے ٹھیک ہے یہ سب اچھے کام ہے سواب کے کام اب دیکھیں ذہانت کا امتیان یعنی سوال جاپ کی شکل میں یہ ایکسیسائز ہے سوال ہم کون ہیں جواب ہم مسلمان ہیں سوال ہمارا دین کیا ہے جواب ہمارا دین اسلام ہے سوال مسلمان کس کی عبادت کرتے ہیں جواب مسلمان صرف اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں سوال مسلمان کس سے بہت محبت کرتے ہیں جواب مسلمان پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں سوال مسلمان کیسے کام کرتے ہیں جواب مسلمان اچھے اچھے کام کرتے ہیں اچھے اچھے کام کون کون سے وہ بھی ہمیں بتانا ہے یہاں پر دیکھیں سوال کی طور پر دیا ہے ہمیں کون سے کام کرنے چاہیے یہ رائٹ کا نشان لگا کر بتائیے اب دیکھیں کون کون سے کام تو یہاں پر سلام کیا جا رہا ہے یہ مل رہا ہے السلام علیکم و رحمت اللہ یہ اچھا کام ہے یہاں پر نشان لگائیں گے اب یہ کچھرا گرا رہا یہ اچھا کام نہیں ہے یہاں پر نشان نہیں لگا نامے پھر یہ کتاب فال رہا یہ بھی اچھا کام نہیں ہے یہاں پر بھی نشان نہیں آئے گا اب یہ نماز پڑھ رہا ہے تو یہاں رائٹ کا نشان نہیں ہے یہ اور یہ اسی طرح نیکسٹ پیچ پر بھی ہے اچھے کام میں یہ بھی شرارت ہے یہ بھی اچھا کام نہیں ہے یہ اچھا کام ہے یہاں پر دعا کی جا رہی ہے یہاں پر یہ گفت دیا جا رہا ہے توفہ یہ اچھا کام ہے اور یہ بھی اچھا کام نہیں ہے ادب و احترام یہ بچ میں واو ہے تو اس کو ادب و پڑھیں گے ادب و احترام مطلب یہ ہوگا کہ ادب اور احترام ریسپیکٹ دیکھیں یہاں سے ہی سبق کو ہم پڑھتے ہیں پیارے بچوں گھر میں امی ابو اور اسکول میں ٹیچر کا کہنا ماننا چاہیے جب ہمیں امی ابو یا ٹیچر کسی کام کا کہیں تو ہمیں فوراً ان کی بات ماننی چاہیے فوراً یعنی جلدی سے ان کی بات ماننی چاہیے دیکھیں یہاں پر نیچے پیک میں دیا ہوا بھی ہے کہ یہاں پر ٹیچر ہے یہ کلاس ہے تو دیکھیں یہ ٹیچر کیا کہہ رہے ہیں کہ علی آپ بتائیے تو یہ بچہ فوراً لبے کہہ رہا ہے جی میں حاضر ہوں میں بتا رہا ہوں اس طرح یہ گھر پر جو والد ہے وہ کہہ رہا ہے آئیشہ بیٹا چشمہ دیجئے گا بات مان رہی ہے ٹھیک ہے اس طرح دیکھیں اس پیچ پر ہمیں امی ابو اور بڑوں کا عدب کرنا چاہیے اب دیکھیں یہ پیک میں سب یہ عدب وغیرہ کی باتیں یہاں پر بتائی جاری ہے کہ توجہ سے بات سننی ہے ہاتھ چمنا ہے ٹھیک ہے اچھا سلوک کرنا ہے اسی طرح اب اس کے جو سوالات ہیں اسے بھی پڑھ لیتے ہیں دیکھیں سوال امی ابو یا ٹیچر کسی کام کا کہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے جواب امی ابو یا ٹیچر کسی کام کا کہیں تو ہمیں فوراں ان کی بات ماننی چاہیے سوال ہمیں کن کن کا عدب کرنا چاہیے ہمیں امی ابو اور بڑوں کا عدب کرنا چاہیے اب اس میں سے جو سیکھنے والی بات تربیت کے طور پر ہے کہ امی ابو ٹیچر اور بڑوں کا عدب کیجئے ان کا کہنا مانیے یعنی وہ جو کہے وہ کر لینا ہے اس کے بعد جو ہے یہ ہے کھانے کے عداب ٹھیک ہے کھانا کھاتے ہیں تو اس کے جو عداب ہیں طریقہ ہے صحیح وہ کس طرح سے دیکھیں پہلے نمبر پر ہاتھ دوئیے ٹھیک ہے تو یہ ہاتھ دونے کا یہ بتا رہے پورا اس طرح دوسرا نمبر کلی کیجئے یعنی کلی کرنی ہے موں میں پانی لے کر فیکنا ہے ٹھیک ہے اس طرح تین بیٹھئے اور دعا پڑھئے یعنی اس طرح بیٹھ جانا ہے سیدھا پاؤں کھڑا کریں گلٹا پاؤں بیچھا کریں اور بسم اللہ برکت اللہ یہ دعا پڑھے نہیں ہے کھانے سے پہلے کی اور چوتھے نمبر پر ہے کھانا اپنے سامنے سے کھائیے یعنی جو اپنے آگے ہو سے کھانا ہے اس کے بعد دیکھیں پانچ میں نمبر پر ہے پلیٹ ساف کر کے انگلیہ چاٹ لیجیے یعنی کھانا کھا لیا اب پلیٹ کو بھی ساف کرنا ہوں انگلیہ کو چاٹ لینا ہے چھیں اللہ پاک کا شکر ادا کیجیے یعنی کیا کہنا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے دیکھیں اب اس کے بعد ہے ساتھ پر ہاتھ دوئیے کھانا کھا لیا اب ہاتھ دونے ہیں اور آٹھ پر کلی کی جانے آخر میں بھی کلی کرنی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد اس کے سوال جب کو بھی پڑھ لیتے ہیں سوال ہمیں کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے جواب ہمیں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلا برکت اللہ پڑھنا چاہیے سوال کھانا کیسے کھانا چاہیے جواب کھانا بیٹھ کر کھانا چاہیے سوال کھانا کس طرف سے کھانا چاہیے جواب کھانا اپنے سامنے سے کھانا چاہیے سوال پلیٹ ساف کر کے کیا کرنا چاہیے جواب پلیٹ ساف کر کے انگلیاں چاٹ لینی چاہیے سوال کھانا کھانے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے جواب کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھنا چاہیے اب دیکھیں تربیت کھانے کے عذاب پر عمل کیجئے یعنی جتنی بھی باتیں بتائیں ان پر عمل کرنا یعنی اسی طرح کھانے کو کھانا کھاتے وقت ان باتوں پر عمل کرنا دیکھیں اس کے بعد ہے سوال تصویر دیکھ کر کھانے کے درست اور غلط طریقے پر نشان لگائیے اب دیکھیں یہ دونوں میں سے کونسا صحیح ہے یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے اب یہاں پر بیٹھا صحیح نہیں ہے اور سر پر کچھ پینا نہیں یہ صحیح نہیں ہے بلکہ یہ صحیح ہے بسم اللہ برکت اللہ یہ دعا بھی پڑی جاری ہے اس طرح یہاں پر کمپلیٹ بیٹھ کر کے یہ کھانا کھا رہا ہے سیدھے ہاتھ سے اور یہ جناب اُلٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے اور یہ صحیح ہے ٹھیک ہے اس طرح تصویر دیکھ کر کاموں پر درست نمبر لکھے یعنی اب جو ہم نے پہلے کرنا تھا تو پہلے کیا کریں گے پہلے الحمدللہ نہیں بلکہ ایک نمبر کھاں گا یہاں پر بسم اللہ علیہ وآلہ برکت اللہ یہاں پر ایک نمبر ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کھانا اپنے آگے سے کھانا ہے یہ دو نمبر اس کے بعد یہ کھانا کھانے کے بعد یہ انگلیاں چاٹنا ہے پلیٹھ ساب کر کے یہ تین نمبر اور پہلے الحمدللہ کہنا یہ اذکار و دعائیں اذکار یعنی ذکر وہ ہمانے اور دعائیں یعنی کئی دعائیں بھی آج ہمیں پڑھنی ہے اور ذکر میں دوسرا کلمہ اذکار میں دیکھیں دوسرا کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول ٹھیک ہے یہ دوسرا کلمہ ہے اب ایک نمبر پر بتا رہے ہیں شکریہ ادا کرتے ہوئے کہیے جزاک اللہ خیرہ یعنی یہ دعا ہے شکریہ ادا کرتے ہوئے کیا کہنا ہے جزاک اللہ خیرہ کوئی چیز کسی سے ہم نے لی اب اس کو ہمیں شکریہ کی طور پر کچھ کہنا ہے تو ہم کیا کہیں گے جزاک اللہ خیرہ دو نمبر چھیک آنے پر پڑھئے کیا پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین اسی طرح تین نمبر علم میں اضافے کے لئے پڑھے یعنی علم اس سے بڑھے گا علم بڑھانے کے لئے کیا ہے رب زدنی علمہ اور یہ دیکھ سکتا آپ یہ پڑھ بھی رہے ہیں صاحب چار گدے کی آواز سننے پر پڑھئے گدہ جب چلاتا ہے چھیکتا ہے تو اس وقت کیا پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الوجیب دیکھیں اس کے بعد پانچ نمبر پر ہے کھانا کھانے سے پہلے پڑھئے بسم اللہ وعلیٰ برکت اللہ یہ کھانے سے پہلے کی دعائے دیکھیں کھانا شروع کرنے سے پہلے پڑھنا ہے چھے نمبر کھانا کھانے کے دوران پڑھئے یا واجدو یعنی کھانا شروع کرنے کے بعد ٹھیک ہے درمیان میں اور کھانا کھانے کے بعد پڑھئے اب جب پورا کھانا کھا چکے دیکھیں پلیٹ کھا لی ہے یا کھانا کھا لیا تب دعا پڑھ لی ہے کونسی الحمدللہ اللہ اب اس کے جو ذہانت کا امتحان یعنی اس کے جو سوال جب ایکسیسائز ہے وہ پڑھتے ہیں سوال شکریادہ کرتے ہوئے کیا کہنا چاہیے جواب شکریادہ کرتے ہوئے جزاک اللہ خیرہ کہنا چاہیے سوال چھیک آنے پر کیا پڑھنا چاہیے جواب چھیک آنے پر الحمدللہ رب العالمين پڑھنا چاہیے سوال گدے کی آواز سننے پر کیا پڑھنا چاہیے جواب گدے کی آواز سننے پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سوال علم میں اضافے کے لئے کیا پڑھنا چاہیے علم ٹھیک ہے جواب علم میں اضافے کے لئے یعنی علم بڑھانے کے لئے ربی زدن علم پڑھنا چاہیے یعنی یہ دعا ہے ٹھیک ہے اور کھانے کے متعلق جو ہم نے پڑھا ان کے سوال جب کہ کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلا برکت اللہ پڑھنا چاہیے سوال کھانا کھانے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے جواب کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ اللذی اطعمانا وسقونا وجعلانا مسلمین پڑھنا چاہیے سوال کھانا کھانے کے دوران کیا پڑھنا چاہیے کھانا کھانے کے دوران یعنی بیچ میں کھاتے وقت یا واجدوں پڑھنا چاہیے سوال دوسرے کلمے کا نام کیا ہے جواب دوسرے کلمے کا نام شہادت ہے سوال دوسرا کلمہ سنائیے جواب اب دوسرا کلمہ میں پڑھنا ہے اب یہاں پر تربیت کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ مختلف یعنی الگ الگ کاموں کے شروع درمیان اور آخر میں دعائیں پڑھنے کی عادت بنائیے یعنی جو جو کام کرنے سے پہلے یا بات کی دعا ہمیں یاد ہے دعا اوپر عمل کرنے کی خوشش کریں یہ کتاب ہماری مکمل ہو گئی اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس طرح کی دوسری بکس جو سیلی برس میں اسے بھی پڑھایا جائے تو آپ کومنٹ کر کے ضرور بتائیں